اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز رانہ یہ جو پروگرام ہے تھوڑا اسپیشل اس نویت کے لیے آج ہم نے رکھا ہے کہ جو ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کے حوالے سے جو باتیں کی جارہی ہیں اور آج اس کے اوپر ہم اوورال دیکھیں گے کہ جو اس سے قبل ایمنیسٹی سکیمز آئی تھیں وہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکیں اور کیا وجہ بنی کہ یہ ایمنیسٹی سکیم کو جب الیکشنز قریب آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بازگرش سنی جا سکتی ہے اور خاص کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نویت کی ایک الگ سی ایمنیسٹی سکیم ہوگی جو کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں یا وہ حضرات جن کی انویسمنٹ یا آپ سے باہر ملکوں میں لگی ہوئی ہے اس کو لے کے جو ہے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں وہ ان کے جو جو دھن ہے اس کو وہ سفید کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ انڈاکومنٹیڈ جو آپ کا پیسہ ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ داکومنٹیشن کے اندر لے آئیے اور پانچ سال تک اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو آپ سے ٹیکس وصول کیا جائے گا ان تمام باتوں کے اوپر آج ہم دیکھیں گے جو اس سے قبل ایمینسٹی سکیم پاکستان میں متعارف جو کرائی گئی تھی وہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکیں اور کیا وجہ بنی ہے اور کہ مزید ہمیں دوبارہ اس کی ضرورت پیش آگئی ہے ہمارے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں شاید حسن صدیقی صاحب اگر بات کی جائے اکنومی کی تو ان کا نام ہماری ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے جس طریقے سے میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو ابھی کہا کہ یہ ایمینسٹی سکیم اس سے قبل بھی پاکستان میں آتی رہی ہے اور جب سے ہم نے جو یہ ایک او ڈی سی اے جس طریقہ کا ایک نام سامنے آیا کہ اس کے ساتھ ہم منسلک ہوئے ہم نے دوہزار سولہ میں اس کے اوپر سائن کیا اور لوگوں کے اندر ایک خوف آ گیا کہ جو ملک سے باہر یہاں پہ جو پیسہ لگایا گیا ہے اس کی جو لسٹیں وہ فرام کر دی جائیں گی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک سو چار وان زیرو ان فور نمبر جو ہے اس کا آیا ہے اس کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد اور دوہزار اٹھارہ اور انیس کے اندر جو ہے یہ تمام تر لسٹیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور پتہ یہ چلے گا کہ جناب آپ نے کہاں کہاں وہ پیسہ رکھا ہوئے تو اس خوف وجہ بنی ہے یہ ایمینسٹی سکیم لانے کی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری قوم ایمینسٹی سکیموں پر دیکھیں ہم دو پرسنٹ پر آپ نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے دو پرسنٹ پر اس سے پہلے آپ کو بتا ہندوستان میں بھی ایک سکیم آئی تھی انہوں نے فورٹی فائی پرسنٹ مانگا تھا اور لوگوں نے دیا تھا تو اب یہ ہمارا الحمدللہ دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ وہاں تو پیتالیس پرسنٹ دے دیا یہاں دو پرسنٹ بھی نہیں دیا تو ان کو امید ہے کہ جس سے بھی سستہ ہوگا تو جب یہ آپ اسکیم لاتے ہیں تو جو آدمی ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں آپ ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کو گھر میں ایک پرابلم تو آتی ہوگی بیوی کہتی ہے تم کیسے آدمی ہو یہ دیکھو وہ تو دو پرسنٹ میں دے رہے ہیں تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے ایک تو بنیادی چیزی ہے ایمانسٹری میرے خیال ہے قوموں کی زندگی میں ایک دفعہ دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہیں میں بالکل واضح طور پر بات کر رہا ہوں شرط سٹی یہ ہے اگر آپ ایمانسٹری دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیا کالہ دھنوی کریئٹ ہو رہا ہے تو آپ بھر رہے ہیں وہاں سے نیچے آپ نے ہول بنایا ہے وہاں سے پانی جا رہے ہیں تو ہمارے ہاں جو اسکیمیں ناکام ہوئیں کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے واہد ملک ہے بلکہ پہلے نہیں واہد جہاں رشوت کے پیسے کو چوری کے پیسے کو قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کر رہا بغیر واہد ہو جاتا ہے شرط ساتھ تھوڑا یہیں پہ سلائیڈز ہیں ہمارے پاس لگاتے دیکھتے ہیں کہ کس کس ایئر میں ہمارے پاس یہ ایمانسٹری سکیمز آئی ہیں سلائیڈز یہ دکھا دی جائے عوام کو کہ نائنٹین فیفٹی ایٹ سے یہ ہم نے شروع کی ہے لیکن اس کے اندر صرف ڈیکلیریشن جو آئی ہے وہ صرف فائل آئی ہے کوئی اماؤنٹ آ نہیں سکی اس وقت تک شروع کے اگر تین سال ہم دیکھ رہے ہیں نائنٹین فیفٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی نائن اور نائنٹین سیونٹی سکس تک جو ہے وہ صرف ویلیویٹ ہوا ہے کہ اتنے لوگوں نے ریزٹرڈ ہوئے ہیں اگر بات کی جائے نائنٹین نائنٹی سیونٹ کے اندر جو آئی ہے اس کے بات اچھا شاہد صاحب کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں کہ کچھ اسپیسیفک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سلائیڈ میں لوگ پڑھ رہے ہوں گے کہ کبھی آٹو موبیل سیکٹر کو لے کے بات کر لی گئی ہے اس کے بات کبھی جو ہے سٹاک اسچینج کو لے کے بات کر لی گئی ہے تو یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے کامیابی نہیں ہو سکی ہونے کی وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریل سٹیٹ سے جو منسلک لوگ ہیں ان کو جو ہے اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہے ان کو چھوٹ دی جائے گی جو دنیا میں پیسہ لگائے ہیں وہاں ملک میں جو بیٹھے ہیں ان کو ان کے لیے خاص کر یہ ایمنسٹی سکیم کا جو ہے اجرہ کیا جا رہا ہے حالانکہ بات کچھ اور اس کے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ خاص کر لوگوں کا جو سیاستدانوں کا نہیں ہے جتنا کے بیروکریسی اس کے اندر انٹرسٹیٹ ہے کہ یہ آج ہے کیا اچھی بات آپ نے کر رہی ہے لیکن پہلے میں آپ کو ایک بہت دوں یہ جو نو اسکیمیں ہیں یہ دس ہیں جو آپ نے ابھی دکھائی ہیں اس میں صرف ایک اسکیم کامیاب ہوئی ہے وہ کونسی ہے واقعی سب فیل ہو گئی وہ اسکیم کامیاب ہوئی ہے جو حکومت نے ابھی دی ہے جو آج کل چل لئی ہے دسمبر دوہ دار سولہ میں پروپرٹی کے لئے یہ وائد اسکیم ہے جو کامیاب تل لئی ہے اور ابھی یہ اسکیم چل لئی ہے اس کے لئے آخری ڈیٹ کو یہ ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں چوری کے پیسے کو رشوت کے پیسے کو قانونی تحفظ اور محفوظ جنت فرام کیا جا رہا ہے پروپرٹی سیکٹر میں اور اس میں چاروں صوبے کی سپورٹ حکومت کو حاصل ہے ہمارے سسٹم کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پروپرٹی ہے جس کی مارکٹ پہلی جو ہے دس کروڑ روپے ہے آپ بیشنے جائیں تو دس کروڑ میں جائے گا لیکن اس کا جو ڈی سی ریٹ ہے وہ بیس لاکھ روپے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جب بھی وہ کوئی ٹانزیکشن ہوتی ہے تو نو کروڑ اسی لاکھ روپے بلیک مانی کریٹ ہوتا ہے جو بیشتا ہے اور جو خریدتا ہے اس کا نو کروڑ اسی لاکھ جو ہے ناجائز سفید بن جاتا ہے تو یہ محفوظ جنت پر حام کی گئی ہے تو پھر ایک سوال میں ایک فورینر مجھ سے پوچھنے لگا بیٹیشنر کہ یار یہ جو پاناما کا کیس چلنا ہے یہ کیا ہے میں نے کہا تم کو پتا نہیں ہے کہ ہمیں تو سب پتا ہے لیکن میرے سوال کا جواب دیں کہ جی آپ ایک صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جو وہ نیس سو پچانوے جو پروپرٹی خریدی تھی پیسہ کہاں سے آیا لیکن آج میں اگر آج کی تاریخ میں اگر میں چوری کی پیسے سے پروپرٹی پاکستان میں کہیں بھی خرید لیوں تو آپ نہیں پوچھ سکتے یہ تو اتضاد ہو گیا نا کیوں اس لیے کہ وہ وہ جو مافیا ہے بہت طاقتر ہے تو ایک ہے ڈی سی ریٹ بیس لاکھ ہے پروپرٹی کی بیلی جو ہے دس کروڑ ہے اور ایف بی آر کا ریٹ جو ہے وہ پچاس لاکھ ہے سر یہ ایک مافیا ہے یا وہ ایک خاص شخصیت کو یہ ایسی بنا دی گئی نہیں آپ نے جو ابھی اس میں خود اس سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں میرا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دھائی سو عرب روپیا آج کی تاریخ تک قومی خزانے کو نقصان اس اسکیم سے ہوا جو دسمبر دوہزار سولہ میں لائی گئی جبکہ پرامہ اوچ پر تھا صدر مملکہ نے اس پر دست کیے اور چاروں صوبوں کی معاملت ہے اب میں صرف سوچ رہا تھا کہ اگر ایک صوبہ یہ اعلان کر دے کہ جناب میں یہاں جو ڈی سی ریٹ ہیں مارکٹ ریٹ ہوں گے تو اسکیم کولائپس ہو جائے گی لیکن کسی نے بھی نہیں علاو کیا کسی نے بھی ازراز نہیں کیا سب خوش ہیں لیکن میں ایسی دیکھا تھا تحریک انصاف ہم اس کے منشور میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پروپرٹی انڈر ڈیکلیئر ہوگی تو ہم اس کو قومی ملکیت میں لے لیں گے ہم ہم ہے بھائی تو یہ دو ٹیکس امنسٹی آئی اس لیے ہے کہ انڈر ڈیکلیئر ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ سمام اسکیمیں ناکام رہی ہیں صرف یہ ایک کامیاب ہے جو آپ نے پروپرٹی پہ دیا ہے اور وہ تو پروپرٹی پہ ہوتی نہیں ہے اس لیے کہ جو آپ امنسٹی دیتے ہیں وہ ایڈین ایسیٹ کے لیے دیتے ہیں جو اساسی نظر نہیں آ رہے ہیں آپ بیلڈنگ نظر آ رہی اس کو کیسے آپ امنسٹی دے دیں گے لیکن ایک آدمی نظر آ رہا ہے چوری کا پیسہ ہے تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بیس ہزار ارب روپے کا کالا دھن ہمارے ملک میں موجود ہے تو اسی یہ جو پہلے آتی رہی ہے سب کہتے ہیں کہ یہ فیل ہوئی ہے سب کہتے ہیں جو بھی آئی جس ایر میں آئی چاہے اسپیسیفک بات کرنے اگر آئیے گاڑی سے منسلک لوگ ہیں ان سے آئیے کہ ان کی گاڑیوں کو جو ہے بلکل وہ ڈکلیئر کر دیں ختم ہو جائیے نون کسٹم ڈیوٹی کے مد میں جو بات ہوئی تو یہ کیا وجہ تھی کیوں وہ اتنی چیزیں ہونے کہ ایک ایک سیکٹر کو پکڑ کے اب ہم دے رہے ہیں بھائی پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسہ ساف کر لو پیسہ ساف کر لو پھر بھی لوگ نہیں کر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا اہم سوال بہت اہم سوال ہے اس کا صرف سمپل جواب یہ ہے کہ جو چور ہیں انہیں پتا ہے کہ اس آئندہ بھی ایک تو ہمیں اس کے بعد اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے ہمیں کوئی پکڑا ہے نہیں اچھا ان کو یہ دے دی پھر تیسری دے دی پھر چوتی دے دی پھر پانچ بھی دے دی پھر نوی دے دی اس کا مطلب یہ ہے ریکارڈ آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی وہ پکڑتے نہیں ہیں یعنی جو دے اس کا بھی بھلا ہے جو نہیں دے اس کا بھی بھلا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگلی اس سے بھی ہلکی آ جائے گی ہم یعنی کسی جو آنے میں ساڑھے ساتھ پر بھی آئی تھی اب ٹریلرس کے لیے دو فیصد پر آئی میں دوبارہ بتا رہا ہوں ہندوستان نے پینتالیس فیصد پر دی اور وہ کامیاب رہی ہمیں پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس امنسٹی لائیں اور وہ زندگی میں ایک دفع ہے اور اس کے بعد جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور پکڑا جائے اس کی پھر زندگی اجیرن ہو جائے وہ رہ نہیں سکتے ہیں ان کا ایک اگدام مجھے بہت اچھا لگا تھا جس پر بڑا شور مچا کر آپ اس میری بات کو یقیناً تائد کریں گے انہوں نے جو نوٹ اپنے تبدیل کیے اس کے بعد جو پیسہ نگل کے سامنے آیا اور جو جن کے پاس تھا وہ پڑا کا پڑا رہ گیا وہ کیا اقدام دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھیں جناب اگر آپ کو میں بتاؤں کہ جب اندوستان نے یہ فیصلے کا اعلان کیا اس سے تین مہینے پہلے یہ تدویز میری تھی جو میں نے یہاں بھی پیش کی تھی اور اخبار میں بھی شپیر ریکارڈ پر ہے ٹھیک ہے یہ تو اسکیم ہم نے بتائی تھی اس سے کچھ تین مہینے پہلے کہ ہم اپنے ایک ہزار اور ہم نے پانچ سو کے نوٹ پانسو کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے تدویز پر مل کیا وہ بھی سوچ رہے ہوں گے اور اس میں ان کو زبردست لوگوں کا احتجاج ہوا لیکن جو چیز سوچ نہیں کی ہے کہ کروڑ لوگ افیکٹ ہوئے وہاں پر کروڑ لوگ لیکن ہندوستان کی حکومت نے پرواریں کی آپ کو یعنی دا کہ مشرف کے زمانے میں ٹیکس سروے ہو گیا تھا چالیس ہزار ٹریڈرز تھے لیکن انہوں نے فوج کو واپس بلالیا کہ یہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو فوج نہیں کرا سکی فوجی حکومت چالیس ہزار لوگوں کا اور ہمارے دشمن نے موڈی نے ستر کروڑ لوگوں کو ادنم ہلا دیا کیوں کیونکہ اس لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اب ہم نے اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہماری زندگی عزیرن ہو جائے گی ہمارے ہاں جو سسٹم آ رہا ہے کہ آج ایک نئی ٹیکس امنسٹی سکیم کا اعلان کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا سپریم کورٹ بھی اس کی حمایت کی ہے اسٹیٹ بینک نے بھی کی ہے ایف بی آر نے بھی کی ہے لیکن میرے کچھ سوال آتے ہیں ٹھیک پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ امنسٹی دیتے ہیں لیکن آج ملکی قوانین کے تحت میں چوری کا پیسہ آج بھی باہر بیج سکتا ہوں تو پھر کیا ہوا اگر میں یعنی امنسٹی لی اس کے بعد اس پیسے کو پھر بیج دوں گا تو امنسٹی اگر اس وقت جو ہم بال کر رہے ہیں جو دولت باہر گئی ہے آپ نے اچھا میرے کب دیا نہیں سٹیٹمنٹ میں ہم ہم تو سوال تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر دینی بھی ہے ہم ہم تو پہلی شرط بھی یہ ہے کہ جو دولت ناجائز ناجائز دولت قانونی طریقے سے باہر دے اس کو تو روک کے دکھائیں پہلے صحیح مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی کے بعد دس کروڑ روپے ہے وہ اس طرح سے مارکٹ سے آگے ڈالر خریدتا ہے اس کے بعد اپنے ڈالر ایک آن میں جمع کر آتا ہے تو یہ قانون ہم کیوں نہیں بناتے کہ جو ڈالر ایک آن مارکٹ سے پیسے لے کے خریدا گیا وہ باہر نہیں جا سکتا لیکن میرے پاس ایک ریمیٹن صاحب میں بھیج ہوں تو سمجھ نہیں آتا ہے میں اپنے پیسے کو مارکٹ سے ڈالر خریدے اس کو جمع کر رہا بھیج دیا تو پھر ہوا گیا پہلی دن پہلے دن یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ قانونی طریقے جو جائز اور ناجائز دولت کو باہر بیجنے کے ہیں اس کو اب منصور کر دیں تو صاحب جو جس کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہیں یا کوئی ضرورت کے تحت بیجنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ایک certain amount تو نے رکھی ہیں کہ نو ازار دس ازار سے زائد تو بیسے ہی نہیں جا سکتے وہ تو روکے ہوئے تو ہیں وہ اتنی بڑی amount تو نہیں منتی دس ازار ڈالر کی نہیں وہی تو سوال ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت ہم ہم مارکٹ سے خریدے ہوئے ڈالر مل سے باہر آپ بھیج سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ پچاس پچیزار ایک ایک لاکھ ون ون ملین ڈالر کی ٹی ٹی ہیں جا رہی ہیں آپ بینکوں کے ریکارڈ ٹیک کر لیں ہم 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 ایسی بھی بینک فورینرز کے پاس ہیں سارے ہم ہم بڑا تو سوال یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ تو ہے ہم ہم اور میں نے ون ملین ڈالر جو ہے ڈالر خرید کے باہر بھیج دیا تو میں تو جنت ہوگی یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں تو یعنی پہلا قانون یہ ہونا چاہیے تھا ہم ہم کہ آپ مارکٹ سے ڈالر کو نہیں خرید سکتے ہیں ٹیک بلکل صدی ہے دوسری بات یہ یہ تھی کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ایک سیبن اسٹی لے رہے ہیں اور نیچے سے پانی نکل رہا ہے تو کبھی بھی نہیں بھائے گا ہم 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 میں نے آپ کو پروپرٹی کی مثال دی کہ آپ جب آدمی خریدتا ہے دس کروڑ کی پروپرٹی پچاس لاکھ کا بی آر ایٹ ہے تو ساڑھے نو کروڑ اس کو جس نے بیچا ہے اس کو مل گئے اور جس نے خرید ہے اس کی چوری کا پیسہ محفوظ ہو گیا تو آپ یہ ہندوستان میں یہ قانون ہے کہ جب کوئی آدمی پروپرٹی بیچتا ہے ہم ہم تو کوئی بھی جم کر سکتا ہے کہ جی میں اس سے دس پرچنٹ زیادہ دیتا ہوں ہم ہم تو اگر ہمارے یہاں بھی یہ قانون بنا دیں کہ اگر فس کیجئے آپ ایک پروپرٹی پانچ کروڑ کی بک رہی ہے تو میں آکے کہتا ہوں جی مجھ سے چھے کروڑ لے لیں شکریہ بہت پہہ بیس کروڑ کی تو وہ ہل جائیں گے ہم نہیں بنائیں گے وہ قانون یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہر وہ کی پروپرٹی کارڈیوں کے مور دکھائی جا رہی ہے براکپنی کے کام ہو رہی ہے وہ ہم رول نہیں چینج کرتے ہیں کہ سر اب تو وہ ہم آج تک اس کی ویلویٹی نہیں کر سکے نا پروپرٹی کی کیمتیں جب لگاتے ہیں تو ابھی حال یا جب ایف بی آر نے جب ویلویشن کی تو شور مجھ گیا بھائی آپ نے زیادہ لگا دی وہ بیچاروں نے پھر نیچے کر لی کیونکہ ہماری پروپرٹی کیا تو حساب ایسا ہے گھنٹوں کے حساب سے بڑھتی ہے گھنٹوں کے حساب سے نیچے ہو جاتی ہے ڈیمانڈ ان سپلائی ایسے میں نے کہا جیسے آپ سے قبل جو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ نے کنزیومر آئٹم بنا دیا جیسے پیٹرول کی قیمت چڑھتی اترتی ایسے آپ نے پروپرٹی کی بنا دی کوئی کوئی پیٹرول ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی پروپرٹی کی ڈیمانڈ کی ہوا میں تھوڑی آتی روز تھوڑی ہوا آپ سے کوئی آ جائے گا اور کروڑوں کی ہماری جہاں جہاں پہ جو ویلیو ہے کراچی شہر کے اندر سے ہمیری اور آپ کی پہنچ تو میں تو سوچتا ہی رہا جاتا ہوں کہ یہ پلوٹسوں کی قیمت یہ لیتے کون لوگ ہیں کہ یہ بات یہ تھی کہ یہ ہم نے اس اس طرح کو کیریٹ کیا ہے ڈورملی پروپرٹی میں کبھی پاکستان میں نقصان نہیں ہوگا کسی کو میڈیم ٹرم ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کے صبح اس ٹکر چلتا ہوتا ہے آپ کے بھائی یہ ریٹس ہیں کراچی میں اب لیکن ڈیفانس ایٹ میں تین سو گرس کا پلوٹ کتنے کا ہے سب کو پتہ ہے ہم تو یہ تو ڈیٹرمنٹ ہے نا لیکن میں نے بتایا نا کہ آپ جو ڈی سی ریٹ مقرر کریں گے وہ زندگی بر کے لیے تو نہیں ہوگا ہم آج آپ نے دو ہزار اٹھالہ کے لیے ایک مقرر کر دیا ہر شہر کا الگ الگ ہوگا ہر علاقے کا الگ ہوگا تو وہ میں دس پندرہ پرشنٹ اوپر نیچے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے ہم لیکن یہ کہ وہ ڈی سی ریٹ اور مارکٹ ریٹ میں زمین آسمان گا تو یہ اس کی وجہ سے جو آپ نے بات کی بلکل صحیح آپ کی observation لیکن ہم نے تو جان کے یہ create کیا ہے ہم اس لیے کہ سب سے زیادہ محفوظ جنت اب دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں میں یورپ گیا تھا میں میں نے ڈسکس کیا ہمیں آپ corrupt کہتے ہیں سب سے بہر corrupt تو آپ ہیں ہم اس لیے کہ میرے اندازے کے مطابق تیس ہزار ارب ڈالر مختلف آف شور کمپنی میں چوری کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ہماری تو پوری ایک نو میں تین سو بلین کی ہے میں بات کر رہا ہوں تیس ہزار بلین کی میں نے کہا آپ کتنے بڑے چور ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے مجھے آپ ایک بات بتا دیں آپ ہم صحیح یہ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ایکاؤنٹس کی ڈیٹیل دیتے ہیں ہیں نا تو آپ کے ملک میں جو پیسہ ہے اس کی بھی کبھی ڈیٹیل مانگی اپنے کے جی property ایک آدمی کے پاسیں وہ کہاں سے یہ ہے یعنی وہ ہی بہت یہ میں بتا دوں کہ جب پاکستان میں ایک کروڑ روپیاں لوٹ جاتا ہے ایک کروڑ تو سکسٹی لیکس پاکستان میں رہتا ہے اور چالیس لاکھ بہار جاتا ہے ہمیں جو ساٹھ لاکھ ہے وہ کہاں ہو جاتا ہے بھوو پرپیٹی میں جاتا ہے ہمیں پروٹس میں جاتا ہے بینکو کی ڈپوزٹس میں جاتا ہے claus شیئرس میں مارکٹ میں جاتا ہے گاڑیوں میں جاتا ہے یہی ہے نا تو اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے ایسی نمبر بھی پاس ہے تو بجائے اس کے کہ آپ دنیا کو پیچھے بھاگیں بیس سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آنٹ سے ڈیٹیل دے دیں اب دبائی نے ابھی نہیں دیا آپ کو پتہ ہے نا لیکن جو پروپرٹی ہمارے پاس ہے جو کہ سکسی پرسنٹ ہے اور جو ہماری کنٹرول میں ہے مصلاب یہ کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے ایک لیٹر آدمی کو لیٹر دے دے بھئی آپ کے ڈیٹر میں تو لکھا بیس سال آپ کے ڈیپاؤزٹ ہیں یہ تو تین کروڑ کے ہیں ہم نے ٹیکس کٹ لیا ہم تو ٹیکس کٹ لیا تو میں نے جب ریسرچ کی تو دو ہزار روپے حکومت کو ملی آئے گا چند مہینے میں ایک نومی بھی ڈاکومنٹ ہو جائے گی لیکن یہ کوئی نہیں کرے گا یہ اس کو میں نے ایک نام دیا ہے ملکی پرامہ یعنی ایک پرامہ تو دنیا بھر میں ہے بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو یہ کام کریں گے اس سے زیادہ عام عوام سے زیادہ بیروکریسی بار نگل آئے گی ان پیسوں میں بیروکریٹ کے بچوں کے پاس جو گاڑیاں ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ان کے جو انڈاکومنٹ اپنے رشتہ داروں کے نام پہ جو پلوٹ ہیں جس کے لیے وہ سب سے زیادہ پریشر کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو لے کے خاص کر یہ ایمینیسٹی سکیم لے کے آئی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو ان کا کہنا ایسا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہوگی انہوں نے بول دیا بھائی پٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت ڈالر کی قیمت اور ساتھ ساتھ آپ اپنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یورو بانڈز اور اس کے بعد پھر ہم یہ ایمینیسٹی سکیم لائیں گے ہمارے پاس یہ سب جمع ہو جائے گا ہم نے آئی ایم ایف کی اکیسٹ اتار دینی اور اپنا جو پریشر تین ماہ کے ریزروز ہیں اس کے اوپر ہم ملک آگے الیکشن بھی کرا لیں گے اور اپنا کام چلا لیں گے پیسہ کہاں سے ہے جو پیٹرول پی پیسے بڑھائیں گے پیٹرول پی پیسے بڑھائیں گے پھر آپ اپنے روپے کو بیڑا کرنا چاہتے ہیں میری آپ کے خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو اپنے ڈالر پہ دینا ہے ہم آپ جب عوام کو نچوڑتے ہیں ہم عوام کو نچوڑتے ہیں اور ان سے پیسے گسیٹ رہے ہیں اور وہ خاموشی سے دے دیتے ہیں بی بی کو مارتے ہیں اور یہاں کے غلط ٹیکس دے دیتے ہیں ہم تو وہ ڈالر کہاں سے آئیں گے اور اب مارکٹ سے خریدیں گے تو اور روپے گر جائے گا تو یہ بھی آسان کام نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک سازش کے تحت پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ابھی آپ نے خود بتایا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی بلی کے نرف بڑھائیں گیس کے نرف بڑھائیں سبسیڈی بڑھ کریں کبھی آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے اگر کر چاہے ٹیکس نہیں لگایا تو میں قصد نہیں دوں گا کبھی کہا نہیں کہہ گا نا تو وہ کیا چاہتا ہے یعنی وہ چیزیں جس سے عوام کو تقریف پہنچے پاکستان کی معیشت کمزور ہو قوم اور حکومت میں اعتماد کا بوران ہو وہ شرائط لگاتا ہے کبھی اس نے یہ کہا کہ یہ ملکی بناماز جائے ان پر ہر ڈال لو کبھی اس نے یہ کہا کہ یہ پروپرٹی کے جو ڈی سی ریٹ ہیں اس کو اوپر لے ہو اب دیکھئے بارہ لاکھ آدمیوں نے انکم ٹیکس ریٹن بھرے ٹھیک ہے بارہ لاکھ ہے نا اللہ کا شکر کرنا چاہیے میرے حساب سے ایک کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس ملک میں اتنا رسک دیا ہے اتنے آمدانی دی ہے کہ ان کو ریٹن فائل کرنی چاہیے ایک کروڑ ٹھیک تو یہ نووے لاکھ آدمی تو بچور ہو گئے نا اور اس گھر میں پانچ افراد ہیں تو ساڑھے چار کروڑ تو یہ لوگ ہو گئے جو ریٹن فائل ان کی فیملی نہیں کر رہی لیکن یہ لوگوں کو احساس نہیں ہے میڈل کلاس کو کہ وہ دس ہزار روپے ٹیکس ضرور بچا رہے ہیں مگر چالیس ہزار روپے پیٹرول کی مد میں جی ایسٹی کی مد میں حکومت کو ایکس تھا دے رہے ہیں نہ ان کو تعلیم مل رہی ہے نہ صحت مل رہی ہے تو یہ لوزرز ہیں ان کو ایجوگیٹ نہیں کیا گیا اور پچاس لاکھ آدمی جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں اس من کو سر ٹیکس تو یا جی ایسٹی کی مد میں تو ہر کومن آدمی جو ہے آپ سے جیسے بات ہو رہی تھی اسے کبل بھی تو وہ تو جو موبائل میں ایک سو روپے کا کاٹ چارج کر رہا ہے وہ تو دے رہا ہے پیسے ٹیکس کیوں دے رہا ہے وہ تو سوال ہے نا تو یہ تو بڑے لوگ تو اپنی ایمنسٹی میں اپنی دھنی سفیت کی جا رہے ہیں نہیں یہ تو سی او موٹر کا کیس ہے کہ بھئی جس آدمی کی آمدنی جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے مہینہ ہے آپ کا ٹرائیور ہے تو اس سے آپ موبائل پہ کیوں لے رہے ہیں ماس سے جو ہے جس کی تنکہ چار ہزارے پارٹ آئے ہیں وہ بھی دے رہی ہے تو یہ تو قانونی چیز ہے نا تو لوگ بھیس ہو گئے ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے ان کا تعلیم کا بجٹ بھی ملک کا کم ہوا ان کے علاج مالجے کا بجٹ بھی کم ہوا ہسپیٹرز کا تو یہ میڈل کلاس کو آپ نے کریش کر دیا لیکن وہ مایوس ہو کے انہوں نے کہا جی چلو ہم بھی کرپشن کر لیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہماری پوری معیشت جو ہے اب کس طرف جاری میں آپ کو بتا دوں ایکسپورٹ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری چلتی ہے ڈالر آپ کے پاس آتے ہیں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ریمیٹرز میں کیا ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈنیس ڈیارہ چار ہے یعنی اگر چوری کا پیسہ بہار بھیج دوں میں ہنڈی کے ذریعے اور بہار سے ٹی ٹی مگا لوں ہم تو وہ معاف ہو جائے گا یعنی ابو دھابی میں رہنے والا ایک ڈرائیور جو ایک کمروں میں آٹھ ہاتھ میں رہتے ہیں اگر وہ پانچ ملین ڈالر کی ٹی ٹی مجھے بھیج دے تو پاکستان میں کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کا نتیجہ کیا ہوا پتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ میں دیکھ رہا ہے دوہزار گیالہ سے اب تک آپ کی ریمیٹرز بڑھیں آٹھ ارب ڈالر اور آپ کا ایکسپورٹ گرہ چار اشاری سات ارب ڈالر مطلب یہ کہ آپ کی معیشت ہے کہ یہ تو شیطانی چکر ہے نا ریمیٹرز آنے سے روزگار تو نہیں ملتا وہ تو تجارتی خسارہ آپ پورا کرتے ہیں تو کیوں ہوا کہ حکومت نے آئی ایم ایم ایس پہ کہنے سے جو آپ نے بالکل صحیح کہا بجلی کے در بڑھائیں گیس کے در بڑھائیں ایکسپورٹ کا بیڑا گرہ رکھو گیا تو ڈالر نہیں تھی آپ کے پاس ان کا فکر نہیں کریں چور جو ہندی کے ذریعے جو پیسے بیجے گی میں ہم تو بیوکوف قوم ہے اس کا مطلب ہے جو ہم پاناما اور الفیزلین اس پہ اپنے آپ کی مارکٹنگ کریں ہم تو اس سے زیادہ بڑا ملک ہے دھن چھپا رہے ہیں پاکستان تو اس وقت جنت بنا ہوا ہے بلیک منی کو سفید کرنے کے لیے بریک لے لیں سی سے continue کرتے ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں بریک جائے بریک سے یہی سے continue کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین کیونکہ میرے ساتھ آج بہت جو گیسٹ ہیں وہ موجود ہیں اور شاہد حسن صدیقی صاحب ہیں جیسے میں نے کہا کہ بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ تو ہم خود ایک اماج گاہ بنے رہے ہیں یہاں پر کالے دھن کو سفید کرنے والے تو پھر ایمنسٹی سکین کی ضرورت کیا ہے ویسی پورا سارا سال چلی آ رہی ہے یہاں سے ریمیٹنس کی مد میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو شاہد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو تو پھر تو ایمنسٹی کیوں نہیں ہے اب سارا سال ہی جا رہی ہے یہاں سے پیسہ کوئی ٹی ٹی کر کے کیسی بیچ دے تو کوئی تو پوچھنے والا نہیں ہے اس کوئی نہ کوئی ٹیکس لگنا ہے اس پر ایک دفعہ ایف بی آر کے چیئرمن نے کہا تھا ایف بی آر کے چیئرمن نے جی یہ انکرپنیک سرڈین سے سو گیارہ چار یعنی جو پیسہ چوری کا باہر جاتا ہے ہنڈی سے پھر واپس آ جاتا ہے اس سے قومی خزانے کو کتنا نقصان ہو رہے اندازہ ہے میں تین ہزار ارب روپیہ سال تین ہزار ارب روپیہ سال ابی آر کے چیئرمن نے کہا تھا ٹیک ہے اب سوال یہ ہے اگر یہ آپ ڈرامے بازی نہیں کریں میرے حساب سے الحمدللہ پاکستانی قوم کے پاس جو حمدنی ہے لوگوں کے پاس اگر اس سے ایمانداری سے ٹیکس لیا جائے تو جو آپ ٹیکس رسول کر رہے ہیں اس سے کم سے کم ساڑھے تین ہزار ارب روپیہ سال چار ہزار ارب روپیہ سال اور آ سکتا ہے جو ہم لینے کے لیے تیار لیں گے ایک تو یہ بات ہو گئی یہ اس کے علاوہ کرپشن جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لوسز جو کرپشن کی وجہ سے ہیں انٹیلیکچول کرپشن کی وجہ سے اس میں ٹیسٹ کی چوری اگر آپ روک لیں تو آٹھ ہزار ارب روپیہ سال اس قوم کو کم بلہ ہے یعنی بائیس ارب روپیہ روز ہمارے اوپر ناجائز تیکہ لگ رہا ہے کبھی کسی نے سوچا وہ ان جیبوں میں جا گیا جیبوں میں جا رہا ہے بہار جا رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو بائیس ارب روپیہ کو اگر یہ کو بھی روک سکیں اس کا آدھا بھی روک لیں تو اس قوم کی قسمت بدا جائے گی اب میں ابھی دیکھ رہا تھا انیس سو اسی دوہزار اٹھارہ ارتیس سال ہو گئے ارتیس سال کا جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے وہ بنگلہ دیش سے کم ہے ارتیس سال کا آج بہا نا کوٹن تو نہیں ہے وہاں پر بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے بنگلہ دیش کے ریزرز ہم سے زیادہ ہیں بنگلہ دیش تعلیم میں ہم سے زیادہ خرچ کر رہا ہے ہم ایکسپورٹ بڑھانے میں دلچسپی نہیں ہے ہماری 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 ایمپورٹ بڑھانے میں اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹریڈرز کا فائدہ ہو رہا ہے جن لوگوں کے پاس پیسے ان کا فائدہ ہو رہا ہے دپارٹمنٹ سٹور چلے تو کوئی بلک ایسا بھی آپ نے سنا کہ اس کی ایکسپورٹ گر رہا ہے بنگلہ دیش سے آپ کی ایکسپورٹ نیچے ہے اور ہم ان کی مت میں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے امپلائیز بھیجتے ہیں میننگ کرنے والے ملک ہیں تاکہ وہ محنت کرتے ہیں اور وہ پیسہ ہمیں واپس بھیجتے ہیں نہیں مگر وہ پیسہ جو ہے نا کیا آپ کو میں بتا دوں کہ ضرور آپ بھیجتے ہوں گے میں نہیں کہتا لیکن 78% اس پیسے کا جو باہر سے آ رہا ہے 78% امریکہ برطانیہ سعودی ارابی یو ای سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ امریکہ ایک پالیسی بدل دے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہمارا حبیب بینک پہ جو فائن ہوا ہے اس میں سعودی اراب کو الراجی کا نام تھا نا تو ہمارا سعودی اراب اور یو ای سے دنیا پر سے جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس کا آدھا 50% کہاں سے ہے یو ای اور سعودی اراب سے اگر منی لانڈرنگ کی آڑ میں فائننشل ایکشن ٹاس فور کا ڈراما چلا آئے اگر یہ ہماری ریمیٹنسز اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک جھٹکہ انہوں نے ہمیں دے دیا تو جو استعمالی طاقت ہیں ان کو تو پتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو عالم اسلام کی جوری قوت ہے اس کی گردن بیرے ہاتھ میں دو ملکوں سے پچاس پرسنٹ ریمیٹنس آ رہی ہے کتنی دیر لگتی ہے اس کو جھٹکہ مارتے میں تو ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ وہ جو ریمیٹنس آ رہی تھی اس کو آپ سرمایہ کاری میں استعمال کرتے تاکہ آپ کی معیشت بڑھتی اور اگر خدا نہ خواستہ وہ رکتی تو سرمایہ کاری اس سال لک جاتی ہم نے یہ کیا کہ ایکسپورٹ کے نقصان کو پورا کر رہے ہیں میری بات دیکھئے کہ ایک شیطانی چکر میں نے اس لیے کہا تھا اگر جو ریمیٹنس غلط یا صحیح آ رہی ہے اس سے آپ ملک میں سرمایہ کاری کرتے اس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی لوگوں کو روزگار بڑھتا معیشت بڑھتی تو ٹھیک تھا کبھی خدا نہ خواستہ استعمالی طاقتوں نے اس پہ جھٹکا مارا تو اس سال آپ کی سلو ہو جاتی ہم نے اس کو تجارتی خسارے کے لیے استعمال کیا ہے اور برامدات کو گرا کے استعمال کیا ہے یہ جو چیز ہے اس لیے میں اس کو آگ سے کھلنا اگر وہ آتی اور ایکسپورٹ بھی آ اس کو سرمایہ کاریہ کر کے آپ ایکسپورٹ بڑھاتے تو تو ہم ایک خود نساری کی طرف چلی آتے ہیں رہمیٹنس سے روزگار نہیں ملا کرتا تو سر کیسے ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں آپ نے گیس کی پہلے شور میں تھوڑا چھوٹی سے جلدی سے یہ بات کہوں گا گا گیس بجلی نہیں تھی گیس پہ گیا گیس ختم ہو گئی آپ نے بولا انڈسٹری کی ضرورت نہیں ہے گھروں کو گیس دینی ہے لن جی لیا ہے لن جی کی قیمتیں آپ کے سامنے انٹرنیشنل ہی کیا ہے وہ آپ نے بزنس کمیٹی کا تو گلہ گھوٹتے ہی رہے نا جو تھے وہ بھی بھاگنا شروع ہو گئے تھے تو آپ کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی ان کا گلہ نہیں گھوٹا سر وہ تو ہم آئے پاس آکے یہی بولتے ہیں روز آتے یہی بولتا ہے انڈسٹری ہم بھی تو بلائے دارے نا کیوں ان کے تو ان کے خوشیز کے بارے دانت ہی نہیں بند ہو رہے ہیں اگر پروپرٹی میں مجھے پچیس پرسنٹ مل رہا ہے پروپرٹی میں مجھے پچیس پرسنٹ مل رہا ہے دوہزار سولہ میں اسٹاوک ایک چینج نے چھہیلیس پرسنٹ دیا ہم ہم چھہیلیس پرسنٹ اسٹاوک ایک چینج نے دیا ٹیکس وہ دیتے نہیں ہے ہم ہم تو میں کوئی پاگل ہوں کہ انڈسٹری بنا کے لیبر لازز اسٹریو ہیں ہنگامے ہیں دس قسم کی پروگلم ہے تو چھہیلیس پرسنٹ ٹیکس اور اسٹاوک چینج والے دیتے ہیں صاحب ڈبل ٹیکس دیتے ہیں ہم دیکن دبل ٹربل ضرور دے مجھے پتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیں ہم ہم کہ دوہزار سات کی ذرا اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ تو نکال لیں ٹیک ہے اس میں کیا لکھا ہے ایک سال میں ہم ہم اسٹاوک ایک چینج نے ایک سو اکیس ارب روپے کا ٹیس کم دیا اس وقت ایک سو اکیس روپے بنتا تھا آج کتنا بنے گا دیں کتنا رہے دیکھیں یہ فورن فورن انویسمنٹ آ رہا ہی سب اپنے ہی پیسہ ہے ٹیک ہے بات یہ تھی کہ اس سے میں میں دیکھیں ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے ایک سو اکیس سی ارب کی فگر میری نہیں ہے ہم آپ نکال کے دیکھیں دوہزار سات کی ریپورٹ ٹھیک تو مسئلہ کیا ہے کی پروپرٹی سیکٹر نہیں دے رہا اگریکلچر نہیں دے رہا ٹیڈرس نہیں دے رہے آپ کے پورے ملک کے ٹیڈرس کتنا ٹیکس دے رہے نہیں دے رہے نا ایکسپورٹر بھی نہیں دے رہے تو یہ تو آپ جی ایسٹی بنا سے گسیٹ رہے ہیں لوگوں کے پاسے تو سوال یہ بیدا ہے کہ جی ایسٹی کیا ہے جی ایسٹی عوام کی اوپر ایسا علمانہ ٹیکس ہے اس لیے کہ ایک غریب آدمی پہ جب آپ جی اس لی لگاتے ہیں کہانے اس عبان چیزوں پر تو اس کی تنخواہ کا بیس پرسن نکل گیا جو ریش ہے وہ بھی اتنے ہی دیتا ہے بڑے فخری ہم کہتے ہیں لیکن وہ تو اس کی عامدانی کا زیرو پائنٹ ورن پرسنٹ بھی نہیں ہے تو ہم نے اس تحسالی نظام بنایا ہے میں نے جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ اس ملک کو دیا ہے اس سے یہ اس خطے کا طاقتور اور خوشحال ملک بن سکتا تھا اندوستان کے پاس وہ اسٹریٹیجک لوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس جو منرلز ہیں جو ریزرٹس ہیں جو موسم ہے جو مہنتی کسان ہیں یہ تمام چیزوں کو جب آدمی غور کرتا ہے تو میرے اپنے خیال سے اس وقت اگر ہم بے ایمانی یہ غلط پالیسیاں نہیں بناتے ہمارا ایکسپورٹ ہونا چاہیے تھا ڈیڑھ سو ارب ڈالر آج ہے کتنا تیس ارب ڈالر اس سال کا آپ کو پتا ہے حکومت کا حدف کتنا تھا ایکسپورٹ کا تھرٹی فائی بلین ڈالر ہوگا چوبیس ایک سال میں گیار ارب ڈالر تھا آپ نے ایکسپورٹ کا یہ بیڑا گھرک کر دیا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پتچیس میں ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ ہوگا ڈیڑھ سو ارب ڈالر ٹارگیٹ ہے نا ہاں تو ٹارگیٹ ہے نا چیفت ہو نہ ہو تو الگ بات نہیں وہ صحیح ہے لیکن یہ کہ شرمناک بات ہے کیوں نہیں ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے جو دوسرے ملک ہیں ہمارے جیسے ان کا ایکسپورٹ کہاں چلا گیا تو بنیادی طور پر ایک ہی جرم ہو رہا ہے ہمارے ہاتھ وہ یہ ہو رہا ہے کہ عوام پر بوجھ ڈالا جائے معیشت کو نقصان پہنچائے جائے اور ایک طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچائے جائے آئی ایم ایف سے قرضے لیے جائیں کڑی شرائط پر اور قومی احساسے بیچے جائیں اور جو کوئی نقصان ایکسپورٹ سے نہیں ہوتا رہی بیٹن سے پورا کر دیں دیکھئے اس ملک کو اگر آپ صحیح طریقے سے چلائیں اور ٹیکس جی ڈی پی ہمارا سب سے کم ہے تعلیم کا بجٹ جی ڈی پی کے حساب سے تو یہ سکیم کو جب آپ ریورس کریں گے تو یہی معیشت یہی قوم یہی لوگ آپ کو فاسٹس ریٹ دے سکتے ہیں میرے حساب سے دس فیصد سالانہ کبھی اس پر غور تو کریں گے ہم کیا رہے ہیں بینکنگ سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو دو ہزار دو سے اب تک جو پی ایل ایس کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے چودہ سو عرب روپے دیپوزیٹر کو کم دیا ایک دور گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ جی اوہاں دیپوزیٹر ذمہ دار ہیں کیوں نہیں آئے سلکوں پر ارے واہ آپ سپروائزر ہیں ملک کا قانون ہے کہ آپ دیپوزیٹر کو منافع میں حصہ دیں گے آپ نہیں دے رہے ہیں چودہ سو عرب روپے کھا گئے آپ پھر بینکوں نے کیا کیا حکومت کو قرضے دیئے پبلک کو قرضے ہی نہیں دیئے تو آپ کی گروہ تو نہیں ہوئی ان پالیس ڈسٹورٹ آپ نے کیا ہے طاقت پر طبقوں کو مراد نہیں عوام پر بوجھ ڈالیں قرضے لیں اساسے بیچیں غلط ریمیٹنز مگایا جھوٹی چھوٹی ایکسپورٹ کو نظرانداز کر دیں ان پالیسیوں کو ریورس کرنے کے لیے میڈیا نے ایک کردارہ دا کرنا تھا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا تھا اب دیکھیں جیسے ہمارے آپ نے بات کی فائننشل ایکشن ٹاس فورٹ کا جو جھگڑا چلنا ہے تو میں نے ایک اسی بیس کا ڈاکومنٹ ہے ہمارے لوگوں نے پڑھا نہیں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پاکستان کی بہت سی پالیسیاں اور بہت سے قوانین اس کے اس میں آ جائیں گے وہ تو ٹیکس چوری کو بھی وہ کہہ رہے ہیں تو جب آپ ٹیکس ایمینسٹری سکیم لارہے ہیں تو یہ منیل لارڈنگ نہیں ہے کیا نہیں ہے نا تو ہماری جو قوانین ہیں ٹیکس ایمینسٹری کے ڈی سی ریٹ کم ہے ٹیکس چوری کرا رہے ہیں لیکن چونکہ امریکہ کو ابھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے وار ان ٹیرر میں انہوں نے حلکہ آت رکھا ہوا ہے گریہ لسٹ میں ڈال دیا لیکن کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ یہ حرکتوں سے ہماری معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے عوام بھی جو ہے حالت خراب ہو رہی ہے اور ہم اس کی ضد میں بھی آ رہے ہیں ہمارے جوری پروگرام کو بھی خطر ہے تو سر انہوں نے کوئی جو حکومت لا رہی ہے کوئی تو ہوا کیا ہوگا کہ آپ دو چار لوگوں کے کہنے پر تو ایمینسٹری سکیم نہیں آ جاتی نا کوئی نا کوئی تو پیچھے ایسا بیک گراؤنڈ ہوگا نا جس کے اوپر یہ حکومت اتنا بڑا اقدام لینے کو جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے ویسی ہم سارا سال ہمارے پر جو ہے وہ ایمینسٹری سکیم لگی ہوئے جو کالا دھن سفید ہو رہا ہے جو آپ ایرامنٹس کے مد میں ہو رہا ہے تو پھر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آ رہی ہے کچھ تو ورکنگ ہوگی کچھ کالکولیٹ تو کیا ہوگا کتنی پیسے آئیں گے لیکنی بھی ماضی میں سکیمیں آئیں ہیں جو انہوں نے پروڈیکشن دیدی وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوئے لیکن سوال جو صرف بیدا ہوتا ہے کہ اس ایمینسٹری سکیم یہ جو پروپرٹی کی آج چل نہیں ہے کیا اس کو چاروں صوبوں کی حمایت حاصل نہیں ہے تو ایک اور سوال جو سوال گر رہا ہے کہ ہم نے لوگوں سے کہہ دیں جی ووٹ کھائیں کہ ووٹ اس وقت جو وفاق ہے اور جو چاروں صوبے ہیں ان کی پالیسی میں کیا فرقے کو مجھے سمجھاتا دے میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں چاروں صوبوں نے تعلیم کی بد میں قومی تعلیمی پالیسی کے مقابلے میں تہرہ سو عرب روپے سال کم مختص کیا ہے ایک ہزار تین سو عرب روپے سال چاروں صوبوں نے کم مختص کیا ہے تعلیم کی بد میں تعلیم کی بد میں تو جو 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 ادارے تعلیم کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں وہ بھی کبھی اس بات کو نہیں کہتے ہمم تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس وقت عوام کو بوجھ ڈال کے عرضے لینے کی پالیسی پر صوبے اور وفاق ملے ہوئے نہیں ہیں اور اگر ہیں تو دو ازار اٹھارہ کے بعد کیا آپ آسمان سے لائیں گے یہی لوگ آئیں گے ایک اور بات میں بتاتا ہوں تو سر ایک مجھے ایک بات بتا ہے اگر یہ امیلسٹری سکیم نہیں آتی تو کیا فرق پڑتا ہے عوام پہ یا آ جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے عوام پہ اور حکومت نہیں عوام پر تو اثر کچھ بھی نہیں پڑ گا ہے اور لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو خطرہ یہ ہوگا کہ کہیں ہمارا تکیرہ میں آپ کو بتاؤں جو بات میں نے شروع میں کی تھی وہی والی کہ اس طرح سے نام آنے شروع ہو جائیں گے ان کی سب چیز میں میں نے آپ کو یہ بتاؤں کہ والی سٹریٹ جنرل میں انیس سو ستانوے میں تین سو پانچ انیس آدمیوں کی گلسٹ آج گی یہ پاکستانی ہے جن کے پیسے باہر ہے مجھے سپریم کورٹ میں میں اسسٹ کر رہا تھا ربا کیس میں انہوں نے پورا دیا میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ کام کریں وہ ججمنٹ میں لکھا ہوا سارا یہ پیسہ آجائے آپ یہ کریں کہ بیورکریٹ جتنے ہیں سیویل اور ملیٹری اور بڑے تاجر اور سنتکار یہ سارے سیاستدان ممران پارلیمنٹ ان سے کہہ دیا ایفیڈیوٹ تو لے لیں کہ ہمارے ملک سے باہر پیسے نہیں ہیں یہ اساسے نہیں ہیں جب پکڑے جائیں گے تو وہ ایفیڈیوٹ پکڑ لیں تو ایفیڈیوٹ دیتے وقت تو سوچے گا کہ یہ معاملہ تو گل بڑ ہو گیا یہ ایفیڈیوٹ لیں گے بیرے اور بیرے اہلے خانہ کے یہ ان کے ججمنٹ کا پارٹ ہے وہ اب بھی نہیں لے رہے وہ تو اس لیے کہ پھر یہ بھی لکھ دیں کہ اگر اس کے بعد پتا چلا تو جو بتلائے گا اس کو دس پرشن دیں گے تو یہ جو فورن وینکس ہے نا یہ ہی اپنے لوگوں کو یہاں بتائیں گے کہ یار یہ ہے فوٹو کاپی بھی دس پرشن میں حصہ بات لو لیکن وہ خانون سازی کبھی نہیں ہوگی اس مجھے ہمارے یہاں تمام بڑی پالیسیاں طاقتور طوقوں کے مفادات میں بنائی جاتی ہیں ٹیکس چوروں کے مفادات میں بنائی جاتی ہیں اب دیکھئے قرض معاف سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ جو قرض معاف کرائے اور پیسہ باہر چلا گیا وہ دوہزار سات سے مقدمہ سپریم کورٹ میں دوہزار سات سے دوہزار اٹارہ آ گیا وہ فیصلہ نہیں آیا اب وہ فیصلہ آئے گا تو اس پیسے کو واپس لائیں گے نا تو ابھی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جی ہم لوٹیوی دولت واپس لائیں گے بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ لیکن اگر آپ ٹیکس امنسٹی آ جاتی ہے تو لوٹیوی دولت لانے کے بعد تو ختم ہو گئی پھر ٹیک یہ سوچنے قوم کے سوچنے کی بات ٹیک بہت بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی آمد کا ناظرین آج کچھ سپیشل شو ہم اس لئے کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ٹیکس امنسٹی سکیم لے کے جو بتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد اب تو دن کچھ دنوں میں ہی جو ہے اب اس کا جو ہے جرہ کر دیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ یہاں یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے یہاں تو جو ایکسپورٹس ہیں اس کو کم کر دیا گیا اور جو ہماری ریمنٹنسز ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں اور حکومت کی کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے اب کس طرف ان کی جو ہے وہ رخ اپنی معیشت کو لے کے جا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی لائے والے کی جائے جائے دیکھتے ہیں بسنس پلس